بسم اللہ الرحمن الرحیم سم امپورٹنٹ آکزیلیری ورپ فرس جو ہے کین اور میں ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں کین جو ہے ایک ایبیلیٹی یا کپسٹی ہو ادھر یوز ہوتا ہے میں ادھر یوز ہوتا ہوں جب پوسیبیلیٹی جاتا ہو افرمیٹیو سنٹینسز میں ہم زیادہ تر میں یوز کرتے ہیں بلکہ میں ہی یوز ہوتا ہیں اور افرمیٹیو سنٹینسز ہم جب ڈاریکٹ انڈاریکٹ میں جائیں گے سنٹینسز میں جائیں گے تو اس میں میں ڈیٹیل سے سیادہ جو ہے میں ڈسکس کروں گی اچھا اب یہ ہے کہ کین جب ہم یوز کرتے ہیں تو پہلے میں نے بتا دی ایبیلیٹی یا کپسٹی کے لئے ایبیلیٹی کپسٹی کین یہ ہے کہ ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو اگر میں اسی طرح کہ ہاں میں یہ کام کر سکتی ہوں ٹین کلومیٹر جو ہے ایک بندہ واک کرتا ہے یا یو کن وک ٹین کلومیٹر اڈے تم کر سکتے ہو ایک کام ہاں اب میں اگر ایک بندے میں دیکھو کہ ہاں یہ کام تو تم کر سکتے ہو تو میں وہاں کین یوز کروں گی لیکن میں وہاں یوز کروں گی کہ پوسیبیلیٹی ہو پوسیبیلیٹی یہ ہے اگر for example it may rent today it may rent today ہاں جب کلاوٹس آگے گے تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ ہاں یار آج بارش ہو سکتی ہے یا ہونے والی ہے تو اگر میں ادھر میں یوز کروں گی اب یہ ہے کہ can you run faster than a line ٹھیک ہے تو یہ اس میں question mark میں آتا ہے ability and capacity میں اب میں اگر دونوں کی comparison do can اور may your candidate can win the election your candidate may win the election اس میں کیا فرق تھے your candidate can win the election ہم can ادھر یوز کرتے ہیں جب election سے پہلے اگر ایک بندہ voting کے لئے election کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بندہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو یہ candidate جو ہے یہ جی سکتے ہیں can ٹھیک ہے جی سکتے ہیں یہ کام کر سکتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ your candidate may win the election win the election یہ ہے کہ election کے دوران اب جب voting ہو رہی ہے اور باز مطلب election result سے پہلے کہتے ہیں کہ فلا جو ہے اس نمبر پہ اس نمبر پہ تو وہ اندازہ اندازہ جو لگانا اندازہ لگانا یہ ہوتے کہ your candidate may win the election possibility of his victory possibility of his victory ادھر ہم win use کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ present اور future tenses میں ہم permission کے لئے بھی may or can use you can leave you can leave now you may leave now you can leave now میں یہ ہے کہ ہاں یہ ability ہے کہ ہاں تم جا سکتے ہو یہ room چھوڑ سکتے ہو لیکن you may leave now میں یہ ہے کہ تمہیں یہ ہے کہ permission ہے جاؤ تم جا سکتے ہو میں تمہیں permission دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے sentence میں ہم جب دونوں use کنفیوزن ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے جو ہے یہ انداز ہے اور اس کے جو view point جو ہے وہ بلکل different ہے جیسے اگر یہ election والی example میں نہیں دی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ election سے پہلے ایک بندے میں capacity ability ہے یہ کام یہ کر سکتا ہے لیکن جب وہ کام وہ شروع کر دے اور result نہیں آیا تو result سے پہلے پھر ہم possibility کر دے کہ ہاں وہ تو یہ کام کر سکتا ہے پہلے میں نے یہ کی ہم پھر جب election شروع ہو گئے result سے پہلے یہ possibility سکتا ہے یہ possibility interview پاس کرتا ہے یا اس پہ تو پھر can or میں could ہم use کرتے ہیں جب جو past میں بات کی گئی ہو could ہم use کرتے past میں اور پھر could ہو گیا might ہو گیا یہ میں انشاءاللہ next lecture میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گئی تاں so much